نو غز کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی مزدرعظم شہباز شریف کا آرکان پارلیمنٹ کے عزاز میں دیے گئے شاہی سے خطاب کہا پندرہ ماہ میں تمام تنقید کے باوجود ریاست کو بچایا آج ہمارے ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ملک کو بھور سے نکالا مزید کہا اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابل پایا آئی ایف سے معاہدہ آسان نہیں تھا یہ پل سرات سے عبور کیا پولیس کا سابق وزیر علی امین گنڈاپور کے گھر پر چھاپا علی امین گنڈاپور گھر پر نہ ملے پولیس کے مطابق غرض سلاب ریلیف کرونا ریلیف کا سامان غلیلیں ڈنڈے برامد ہوئے علی امین گنڈاپور کے علی خانہ کا کہنا ہے پولیس ہمارا ذاتی سوان لے گئی ہے اس سوان کی رسیدیں موجود ہیں تحریک انصاف کے سابق جنرل سیکریٹری عصد عمر کا وزیر اطلاع اسلامباد مریم مورنزیب کی تقریر کا جواب مسلمک نون کو چیلنج سے دے ڈالا کہا نواز شریف کو آئندہ علیکشن میں اسلامباد کی کسی بھی حل کے سے تحریک انصاف کے خلاف علیکشن لڑوالیں پتہ چل جائے گا کہ اسلامباد والے کیا سمجھتے ہیں قومی ٹیم کی اول کب میں شرکہ سیکیورٹی سے مشروط وزیر خارجہ بلاول ہوتو زرداری کے زیر اس دارت جلاس میں فیصلہ قومی ٹیم کے بھارت میں سیکیورٹی پر کوئی کمرماز نہیں کیا جائے گا سیکیورٹی گارنٹی ملنے پر ہی ٹیم کو بھارت بھیگنے پر اتفاق وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں سعودی عرب نے پاکستان میں چوبیس سرب ڈالر سرمایہ کاری کا اندیا دیا ہے زراد آئی ٹی اور توانائی کے تین چوب میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں ملک بھر میں آج یومیں شہدہ پولیس بنایا جا رہا ہے یدین بہادری کے داستانے رکم کرنے والے شہید کمانڈرن ایف سی سفوت غیور کی شہادت سے منصوب آئی جس سندھ غلام نبی مہمن کہتے ہیں سندھ پولیس کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں بھی ناکابلے فراموش ہیں امریکہ کے سابق صدر ڈاللڈ اپنے عدالت پیش ہو کر الزامات مصرد کر دیا خود کو بے قصور قرار دیا الزام لگایا امریکی صدر جو بائیڈن کی وجہ سے گرفتاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بائیڈن ان کی فیملی کئی ممالک سے کرونوں ڈالر رشفت لے رہی ہے اور پاکستان سٹریٹ ٹائلڈ فوٹبال ٹیم ایک ہی روز میں دو کامیابیاں نارویک اپ کے کارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا پہلے راؤنڈ میں بتیس میں پاکستان نے مولد ایک فوٹبال کلب کو چار صفر سے مات دی پری کارٹر فائنل میں بھی پاکستان نے ٹرائسل کلب کو چار صفر سے شکست دی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی ہیں خبر کفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ